اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں عمران خان ہوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں ایک تو وفاقی کا بینہ نے قومی اقلیتی کمیشن کی جو منظوری ہے وہ دے دی ہے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا گزشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر خاص طور پر اور مختلف حلقوں میں یہ بحث چل رہی تھی کہ پاکستان کا جو قومی اقلیتی کمیشن ہے اس میں قادیانیوں کو شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے اور اس بحث کے اوپر بہت زیادہ لے دے بھی ہو رہی تھی حکومت کے خلاف آوازیں اٹھائی جا رہی تھی اور اس پہ چودری برادران کا ایکسٹریٹمنٹ بھی آیا انہوں نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا تو فائنلی جو آؤٹکم ہے وہ میں آپ کے سامنے لگ دیتا ہوں اور پھر اس کی جو تھوڑا سی ڈیٹیل ہے اس میں ہم جائیں گے اس میں دو طرح کی رائے آ رہی تھی ایک رائے یہ آ رہی تھی کہ اب قادیانیوں کو غیر مسلم کا جو ایک کمیشن ہے اقلیتی کمیشن ہے پاکستان کا یہ نیشنل کمیشن ہے اس میں آپ قادیانیوں کو میمبرشپ دیں یہ رائے اس لیے آ رہی تھی تاکہ یہ کہنے والوں کا یہ کہنا تھا کہ وہ غیر مسلم پھر ڈیکلیر ہو جائیں گے مکمل طور پر اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ اقلیت میں شامل ہو جائیں گے خود با خود آ کے تو ایک طبقہ جو ہے وہ یہ بات کر رہا تھا اور بار بار کر رہا تھا سوشل میڈیا پر کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ حکومت کو کر دینا چاہیے جو بڑے عرصے سے نہیں ہوا یہ حکومت اس کو کر گزرے اور ان کو اقلیت کی سیٹ پر جا کے بٹھا کے اور یہ ریجسٹر کر لے کے قادیانی جو ہیں وہ پاکستان کی ایک اقلیت ہے اور غیر مسلم ہیں اچھا دوسری جو آواز آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں مسلمان کہتے ہیں اور ان کو ابلائج کرنے کی یا ان کو نوازنے کی کسی بھی قسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے آرگومنٹ تھے وہ سوچ رہے تھے کہ یہ حکومت کی ایک بدنیت ہی ہو سکتی ہے اور اس کے بارے میں وہ نہ سننا چاہتے تھے نہ بات کرنا چاہتے تھے اور ان کا بھی ایک محقب تھا تو دونوں طرف کی ایک سٹریم موجود تھی اب اس کے بعد جو آؤٹکام آیا وہ یہ آیا کہ وفاقی کا بینہ نے قومی اقلیتی کمیشن جو ہے اس کی جو منظوری تھی ہے یہ وزارت مذہبی امور کی سمری پہ تو اس میں چیئرمن جو بنایا گیا ہے وہ ہندو ہیں ان کا نام ہے چیلارام کیبلانی اور یہ اس کے چیئرمن ہوں گے ہندو برادری سے ان کا تعلق ہے اور تین جو ممبر ہوں گے وہ ہندو برادری کے ہوں گے اور تین ہی ممبر جو اس کے ہوں گے وہ مسیحی برادری کے ہوں گے عیسائی برادری سے ان کا تعلق ہوگا جبکہ سکھ برادری سے دو ممبر دیے جائیں گے اس کمیشن میں ایک کیلاش سے دنیا کی سب سے چھوٹی اقلیت ہے یاد رکھئے گا جو کیلاشی ہیں وہ صرف پاکستان کی نہیں پوری دنیا کی سب سے چھوٹی اقلیت ہیں اس مذہب کے ماننے والے لوگ جو ہیں وہ دنیا میں نہائیت سب سے زیادہ کم ہیں چند ہزار ہیں تو ایک انکا اور ایک پارسی تو اس طرح یہ پوری کمپوزیشن ہے اس کی اور دو اس میں مسلمان علماء بھی شامل ہیں تو یہ اس طرح سے اس کو مکمل کر دیا گیا ہے اور کسی قادیانی کو انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ اس کا ممبر نہیں بنایا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو وزارت کی دونوں سمریاں ہیں اب یہ وزارت مذہبی امور کہہ رہی ہے کہ جو ہماری وزارت کی دونوں سمریاں تھی ان میں قادیانی شامل نہیں کیے گئے تھے اور ان کے بقول یہ پھر شور جو ہے بلا وجہ پڑا ہے اور اس کی کوئی صداقت اس بات پر نہیں تھی کہ یہ چیز جو ہے وہ اس میں ان کا نام شامل کیا گیا ہو قادیانیوں کا تو یہ ایک معاملہ تھا جو ابھی حل ہو گیا ہے اور بڑا کوئی تنازہ نہیں بن سکا شکر ہے کیونکہ اس وقت کرونا کی صورتحال ہے اور ہم لوگ متحمل بھی نہیں ہو سکتے نئے تنازہ آت کے تو یہ معاملہ بھی ٹھل گیا ابھی ایک اور چیز ہے شباشک صاحب کے حوالے سے وہ اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں جب وہ باہر سے پاکستان آئے تو ان کے دماغ میں بہت سارے جو ہے وہ حسین خواب تھے انہیں یہ لگ رہا تھا کہ وہ پاکستان جائیں گے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا کرونا جیسی وبا کے اندر عمران خان بری طرح تباہ ہو گئے ہیں حکومتیں ناکام ہو رہی ہیں مرادلی شاہ جیسا آدمی جو ہے جن کو وہ کچھ نہیں سمجھتے تھے اپنے دورے حکومت میں وہ اتنا نامور ہو رہے ہیں تو شباش شریف تو ایک بہت بڑا برینڈ ہے ایک بہت بڑا نام ہے تو یہ جا کے بہت ساری عزت کما سکتے ہیں عمران خان کی پولیٹکس کو مٹی میں ملا سکتے ہیں اور ایک بڑی بھاری وائس بن کے کھڑے ہو جائیں گے تو ان کو اس طرح کے کچھ ان کے ساتھ بعض لوگوں نے ان کو اشارے بھی ایسے دیئے اور ان کو دھوکے میں رکھا تو ان کو لگا پتہ نہیں میرے لیے کوئی گراؤن بنی ہوئی ہے میں پاکستان چلا جاؤں آپ کو یاد ہوگا ان کے آنے سے پہلے یہ باتیں بھی چل رہی تھیں کہ وہ وزارتِ حثمہ سنبھالنے آ رہے ہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید خاکان عباسی مارچ کے بعد وزیر آدم بن جائیں گے کوئی کہہ رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب بن جائیں گے تو انہی حسین خوابوں کو بنتے ہوئے وہ آخری فلائٹ سے پاکستان پہنچ گئے میاں نواز شریف صاحب کو گلے مل کے اور یہاں آنے کے بعد کرونا کے اوپر تو وہ کچھ زیادہ نہیں کر پائے کیونکہ وہ خود ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے شہباز شریف صاحب کی وہ کینسر کے سروائیول ہیں اور بیمار ہیں بڑے ہیں تو ان کی امیورٹی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے تو وہ خود تو بند ہو گئے اپنے آپ کو انہوں نے آئیسولیشن میں لے گئے لیکن نیب نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا نیب نے ان کو تیسری مردبہ بڑھایا تو وہ پیر والے دن گئے اب وہاں سے ایک انسائیڈر سٹوڑی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو یاد رکھیں شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی جو ٹی ٹی سکینڈل ہے اس میں بہت بری طرح پھسے ہیں یہ وہ سکینڈل ہے کہ اگر اس میں ان کا تاقب کیا جائے تو جان چھڑانا بہت مشکل ہے بل کے ناممکن ہے اب یہ کوئی ڈیل کے رتیجے میں بچے ہیں تو بچے ہیں ورنہ جو لوگ اس کیس کو جانتے ہیں اس میں بچنے کی گنجائش جو ہے وہ نشتہ بچنے کی گنجائش نہیں ہے وہاں پہ اب جو اس کے اندر معاملات ہوئے کہ شہباز شریف صاحب سے دو گھنٹے سوال جو اب ہوئے نہ تو شہباز شریف صاحب نیب کی دستاویزات کو تصدیق کر سکے اور نہ کوئی ایسی دستاویزات دے سکے جس سے انہوں نے نیب کو مطمئن کیا ہو تو یہ بارہا ہوا ہے کہ ان کو بعد میں یہ کہا گیا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ مطمئن نہیں کر پا رہے آپ اگلی مرتبہ اپنے ڈاکومنٹ تیار رکھیں جو کچھ چیزہ چیزہ ہوئی ہیں ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جو ملازمین ہیں ان کی اکاؤنٹوں میں پیسے آئے اور وہ پیسے گھوم پھر کے پھر یہ پارٹی فنڈ کا پیسہ تھا اور یہ گھوم پھر کے شہباز شریف صاحب کے پاس آ گیا ان کی فیملی کے پاس آ گیا تو یہ ان کو جب ریکارڈ دکھایا گیا تو شہباز شریف صاحب نے کہا جی آپ ان سے پوچھیں جنہوں نے یہ پیسے جمع کر رہے ہیں تو نیب نے بتایا کہ ہم نے ان سے پوچھ لیا ہے اور انہوں نے بتا بھی دیا ہے کہ یہ آپ نے ان کو کہا تھا شہباز شریف صاحب کہ یہ پیسے ہمارے ملازموں کے اکاؤنٹوں میں جمع کروا دیں یہ خود ہی ہم تک پہنچ جائیں گے تو اس پہ شہباز شریف صاحب کو خاصی بکلات کا سامنا کرنا پڑا اس پیشی میں اور اس کے علاوہ ان سے پوچھا گیا کہ جائیدات کی تقسیم آپ لوں کی کیسے ہوئی اس کا پروپر جواب شہباز شریف صاحب نہیں دے سکے پھر بیرونے ملک اساسوں پہ سوال پوچھا گیا تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ میں ریکارٹ جو ہے وہ سارا آپ کو فرام کر دوں گا ابھی نہیں کر سکتا پھر ان سے پوچھا گیا کہ جو فلیٹ صاحب نے بنائے باہر جو آپ کی فیملی کے پاس ہے یہ کیسے بنے میں نے کہا جی میرے دوستوں نے مجھے کچھ پیسے دیئے تھے کچھ میرے تھے کچھ دوستوں نے دیئے تھے تو نیاب نے پوچھا یہ آپ کے دوست کون ہے تو شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مجھے ان کے نام یاد نہیں ہے مجھے ان کے نام جو ہے وہ ریکارٹ دیکھنا پڑے گا پھر مجھے یاد آئے گا میرا کون سا ایسا ہمدرد دوست تھا جس نے مجھے اتنا پیسہ دیا کہ میں نے وہ فلیٹس بنا لیے تو شہباز شریف صاحب یا تو بکلارٹ میں یا انویسپیکیشن کی خوف میں یا کسی دباؤ میں یا پھر کسی اور چکر میں وہ بھول گئے یا ان کو یاد ہی نہیں تھا کہ ان کے دوست وہ کون سے ہیں جنہوں نے ان کو اتنا پیسہ دیا کہ انہوں نے لنڈن میں جو ہے وہ فلیٹس بنا لیے تو یہ بھی انہوں نے کہا کہ جی میں جاؤں گا جا کے اپنا ریکارٹ دیکھوں گا اور ریکارٹ دیکھنے کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو بتا سکوں گا پھر نیاب نے کچھ ڈاکومنٹ شہباز شریف صاحب کو ایسے بھی دکھائے کہ جس پہ شہباز شریف صاحب حیران ہو گئے کہ یہ ان کے پاس کہاں سے آگئے نیاب نے کیونکہ کام کیا ہوا تھا شہباز شریف صاحب تو پاکستان میں تھے نہیں اور شہباز شریف صاحب کے ہمدرد ان کے خاندان میں اور ان کے آس پاس ہی بہت زیادہ ہیں ان کے اپنے اندر اس طرح کی مخالفت چل رہی ہے تو وہ ڈاکومنٹ اب نیاب تک کیسے پہنچے ہوں گے سمجھنے والوں کے لیے جو ہے وہ اشارہ کافی ہے لیکن شہباز شریف صاحب کی بکلار جو ہے وہ وہاں پہ بالکل موجود تھی اور وہ پریشان تھے کہ یہ ڈاکومنٹ نیاب کے پاس کیسے آئے تو ابھی تک تو شہباز شریف صاحب نیاب کو مطمئن نہیں کر سکے اور نیاب مطمئن ہونے کے لیے ان کو دوبارہ بلائے گا کیا شہباز شریف صاحب آئندہ گرفتار ہوں گے یا وہ بچ جائیں گے کیونکہ ابھی رمضان کے مہینے کے بعد یعنی عید کے فوراً بعد کچھ کیسز میں مزید پیشرفت ہونے والی ہے اور وہ پیشرفت جو ہے وہ بڑے بڑے اہم لوگ جو ہیں ان کے سٹیٹمنٹ پہلے ہی جمع کر لیے گئے ہیں ان سٹیٹمنٹ کی روشنی میں یہ معاملہ بھی آگے بڑے گا تو شریف خاندان کے لیے حالات اچھے نہیں ہیں اور ایسے میں مریم نواز صاحبہ کا باہر جانا حکومت بلکل تف ڈیسیجن لے چکی ہے کہ ہم نہیں جانے دیں گے اور نواز شریف صاحبہ کا واپس آنا وہ بھی ڈیسیجن لے چکے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے یہ بات بلکل کلیر ہے میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنا دواو پڑھا پاتی ہے اپوزیشن اور پی ایم ایل این کہ وہ کسی طرح بھی کر کے مریم نواز صاحبہ کو پاکستان سے باہر بیج دیں کیونکہ نواز شریف صاحب کی اس وقت واحد خواہش یہ ہے کہ میری بیٹی اس وقت میرے پاس پہنچ جائے کیونکہ وہ کرونا کی وجہ سے بھی ان کا علاج بھی نہیں چل رہا اور علاج میں تاخیر بھی ہو رہی ہے تو اب تک کے لیے اتنا ہی آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں دوستوں کو بتائیں تاکہ میری ٹیم کی حوصلہ افضائی ہو بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ